ڈیجیٹل لوجک ڈیزائن کے لاسٹ ٹاپک میں ہم نے دیکھا تھا سام آف پروڈکس اور آج کی جو ٹاپک میں ہم دیکھنے لگے ہیں وہ ہے پروڈکٹ آف سامس سیم جیسے ہم سامو پروڈکس میں دیکھتے تھے کچھ چیزیں اسی طرح ہوں کی لیکن ان کے جو لکھنے کا طریقہ ہے یا پروڈکٹ آف سامس میں اس کو دیکھنے کا طریقہ ہے الجبرک ایکسپریشن کو یا فنکشن سے دیکھ کے اس کی آوٹ پوٹ لکھنے کا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا سب سے پہلے اس میں جب ہم ایک الجبرک ایکسپریشن لکھتے ہیں اب اس میں کیا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے جب ہم سامو پروڈکس دیکھ رہے تھے اس میں کیا ہوتا تھا کہ ہماری یہ ہوتی تھی پروڈکٹ ٹرمز ہوتی تھی اور یہ ہو رہی ہوتی تھی ایڈ جس کو ہم کہتے تھے کہ یہاں ہمارا اور اپریشن پرفارم ہوتا تھا اور یہ جو ہماری اس ٹرمز ہیں ان میں اینڈ اپریشن پرفارم ہوتا اب اسی کا ہی اپوزٹ ہوگا کہ جو ہماری یہ والی جو ٹرمز ہوں کی جو لیٹرلز والی ان سب میں اور کا اپریشن پرفارم ہو رہا ہوگا اور جو ان دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہوگی ملٹیپلیکیشن ہماری کس طرح ہوگی انڈ اپریشن سے اور ان دونوں میں ہمارے پاس کیا ہو رہے ہیں اور اپریشن پرفارم ہو رہا ہے جس ہم کہہ سکتے ہیں اور اپریشن میں اب ہمارا کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے جو ہمارے جتنے بھی لیٹرلز ہیں ان کا ہم کیا کریں گے سم کریں گے سم ہمارا کس کے تھو ہوگا جو ہمارا اور اپریشن ہے اس کے تھو ہوگا تو اب ہم اگر ایک ایک فنکشن کی آوٹپٹ جو ہے وہ پروڈکٹ آف سم سے فائنڈ کرنا چاہیے تو وہ دیکھتے ہم کہ کیسے ہوگی اگر ہم ایک فنکشن کے لیے اب اپنی ایکسپریشن رکھیں ایکس وائز ایٹ کی کیا ہوگی تو ہم نے اب لاسٹ باری جب ہم سم اف پروڈکٹ دیکھتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے کہ جہاں پہ ہماری آوٹپٹ ہائی ہو رہی ہوتی تھی ان جو ہیں وہ ٹرمز کو لیا کرتے تھے لیکن پروڈکٹ آف سم میں ہم نے ان ویلیوز کو ٹرکٹ کرنا ہے جہاں پہ ہماری آوٹپٹ جو ہے وہ زیرو ہوگی آوٹپٹ ہمارے زیرو کس کیس میں ہے اس کیس میں اس کیس میں اور اس کیس میں تو اس کو لکھنے کا ہمارے پاس کیا طریقہ ہوگا ہم پائی کا سائن لگائیں گے کیپٹل ایم آئے گا ہمارے پاس جب ہم لاسٹ باری سم اف پروڈکٹ دیکھ رہے تھے تو ہمارا یہاں پہ سمیشن کا سائن ہوتا تھا اور یہاں پہ سمال ایم ہوتا تھا جبکہ پروڈکٹ رو سم میں ہمارے پاس پائی کا سائن آجائے گا اینڈ دن کیپٹل ایم آجائے گا اور ہم وہ والی لوکیشنز لکھ رہیں گے یہ ہے ہمارے پاس اس کو ہم ایکسپینڈ کریں تو ہمارے پاس کیا ہو جے گا ایم زیرو دن آجائے گا ہمارے پاس ایم ٹو اور دن آجائے گا ہمارے پاس ایم ٹری اور تینوں ٹرمز میں ہمارے پاس کیا ہوا رہا ہوگا اینڈ کا آپریشنز پرفارم ہو رہا ہوگا اب ایم نوٹ ہمیں پتا ہے کہ ایم نوٹ میں کیا چیز آنی ہے یہ والی value آنی ہے اب ہم نے جس طرح last party max terms میں دیکھا تھا کہ جب ہم نے یہ والی terms لکھنے ہوتی ہیں ہم output zero والی output لیتی ہیں اور ہم x کو جو ہے وہ ویسے ہی لکھتے ہیں جبکہ ہم some of products میں جو کہہ کرتے تھے اگر zero ہوتا تھا تو اس کا bar لکھتے تھے لیکن یہاں پہ جب zero ہوگا تو ہم نے as it is void term لکھنے ہیں x then plus y plus z یہ term ہوگی ہماری m not m2 کے لیے ملٹیپلائی کا آجے گا m2 کے لیے ہمارے پاس ہم نے یہ والی value لکھنا ہے اس میں کیا ہو جائے گا x plus y bar کیونکہ جو one ہوگا یہاں پہ اس میں اس term کو بار کر کے ہم نے لکھنا ہے plus z اور third ہماری جو ہے وہ یہ والی آجی کہ اس میں آجے گا ہمارا x ایسے ہی آجے گا plus y bar plus z bar تو یہ ہمارا f1 کے لیے product of sum سے expression جو ہے وہ ہم نے لکھ لیا جس کو اگر ہم product of sum کی اگر تھوڑی سی theoretical دیکھیں تو theoretical میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو product of sum میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں کہ sum terms ہوتی ہیں ہمارے ہمارے پاس یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس max terms ان کو اسی طرح ہم ہم کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس orc operation perform ہو رہا ہوتا ہے یا sum orc ہو سکتا ہے یا sum of literals ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں اور sum of literals ہمارے کن کے ہونے input combination کے for which output is false ہم نے دیکھے کہ ہمارے جہاں جہاں پہ output جو ہے وہ false ہو رہی ہے تو ادھر ہمارے پاس جو input کا combination ہے input کا combination ابھی کیا ہے کہ x بی 0, y بی 0 and z بی 0 تو اس input کی combination میں جو x, y and z کو ہم نے کیا کرنا ہے add کر لینا ہے وہ ہمارے پاس آجے گا sum of neutrals اگر ہم اسی کا اگر f2 کے لئے expression نکالیں تو ہم چیک کریں گے ہمارا 0 کدھر کدھر پہ 0 تو اگر اس کے لئے ہم اپنی canonical form لکھیں تو ہمارے پاس کیا آجے گی f2 یہ ہماری location ہے one four one one, four, five one, four, five, six and seven تو اس کے لئے جب ہم اپنا input combination اسی طرح پلس کر کے ہم جو لکھ لیں گے one کے لئے four کے لئے five, six and seven کے لئے onward sum جو ہیں وہ اپنا input combination لکھ لیں گے تو اس میں ہماری ہو جائے گی product of sums کے طرح جو ہے وہ ہم نے اپنی expression لکھ لیں گے اب for example اگر ہمارے پاس question آج ہے جس میں ہمارے پاس given f is equal to five, five, five and zero, two, four two کے لئے ہمارے پاس input combination ہمارے پاس کیا ہے x plus y bar plus z اور four کے لئے ہمارے پاس input combination کیا ہے x bar plus y plus z to how to create تو یہ ہماری ہو جائے گی product r'o sum میں expression ہو جائے گی اب جس طرح لسٹ باری linkcell میں ہم نے دیکھا تھا جو sum of products divided by seven libraries such where how to show blob particle value سم آف پروڈکٹ سے کینونکل فارم جو ایکسپریشن آئی وی تھی ہماری ہم اس کو منیمائز کرتے تھے تو ہمارے پاس جو آتی تھی منیمال فارم آتی تھی سیم اگر ہم یہ ایکسپریشن کونسیڈر کریں یہ ہماری قسم میں ہے کینونکل فارم میں یہ ہماری منیمال فارم نہیں ہے تو اب ہماری جو کینونکل پروڈکٹ آف سم سے ہماری جو ہے وہ کینونکل فارم بن جکی ہے اب ہم نے اس کو منیمال فارم بنانا ہے اپنی تو ہم نے اس پہ جو ہے وہ کچھ لاز یا کچھ پاسٹولیٹ جو ہیں وہ ہمارے اپلائی کرنے پڑیں گے ہمارے پاس دسٹریبیوٹیف کا پاسٹولیٹ ہے ہم اس کو یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ یہاں پہ اس کی منیمائزیشن کریں گے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ پسٹ اینڈ سیکنڈ ٹرم پسٹر میں ہمارے پاس ٹرم اخریٹ سیکنڈ پسٹر میں ہمارے پاس ایکس اور ٹرم terror میں بھی ٹرم sex اپنے پاس ایکس انڈ زیٹس گھے تھی ہیں ہیں اگر ہم اس کو اس لیٹس سپوس کر لیں نید سمال ایز ایپل تو ایکس پلس وائی تو ہم اس expression کو لیک سکتے ہیں لیٹسے اپلس وائی اپلس وائی بار اور تھڑڑٹرم ہمارے بدئے گی ایکس مار پلس وائی پلس z تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس والی پہ ہم جو ہیں وہ اپنا distributive apply کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ کیا بنجے گا a plus y y bar اور second time ہمارے پاس as it is آج جائے گی جو third time actually ہماری x bar plus y plus z اب اس کو y اور y bar ہمیں پتا ہے کہ اس کی value جو ہے ہمارے پاس 0 ہوتی ہے ہمارے پاس یہاں سے صرف a بجے گا a بجے گا تو ہمارے پاس a کی value ہم دوبارہ یہاں پہ substitute واپس کر لیں گے ہمارے پاس کیا تھی x plus y sorry x plus z x plus z is equal to x plus z multiplication with x bar plus y plus z تو یہ ہماری اب expression یہاں تک ہم جو ہے وہ minimize کر لیں اب ہم دوبارہ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس اس expression اور اس expression میں کون سے چیز تو ہے وہ same ہے تو z ہمارے پاس یہاں بھی same ہے اور z ہمارے پاس یہاں بھی same ہے تو اب ہم جو ہے وہ دوبارہ اپنی expression لکھ لیں گے ہماری expression کیا ہو جائے گی z z plus a sorry x اور اور x bar plus y اور z اور z plus y یہ ہماری جو ہے وہ circuit اپنا develop کیا تھا last میں اسی طرح یہاں پہ ہم نے eos یعنی product of sum سے بھی اپنا جو ہے وہ circuit develop کرنا ہوگا اگر یہی expression ہم لے لیں x y z جو canonical form and then ہم minimal form اب دونوں سے جو ہے وہ ہم اپنا circuit جو ہے وہ develop کر لیں گے اس پہ ہم نے ایک اور gate اپنا apply کر دی اس پہ ایک اور gate apply کر دی and then اس پہ اور gate apply کر دی اور یہ تینوں آپس میں ہماری terms کیا ہو رہے تھے ہم ملٹیپلائے ہو رہے تھے تو یہاں سے ہمارا جو ہے وہ function آ جائے گا اگر یہ ہمارے پاس canonical form تھی اگر ہم اس کی p.o.s یہ minimal form اگر اس کی ہم بنائیں تو ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پہ z x z y اور ہمارے پاس یہاں سے ہمارا جو ہے وہ function آ جائے گا اب اس میں ہمارے پاس جو total اگر ہم دیکھیں تو one two three four gates use ہو رہے تھے اور یہاں پہ ہمارے پاس اور یہ gates بھی ہمارے پاس جو تھے وہ three inputs تھے اب یہاں پہ ہمارے پاس gates two two inputs کی ہیں اور total number of gates بھی ہمارے پاس three use ہو رہے ہیں تو ہماری جو ہے وہ delays اور باقی سرکٹ کی جو simplicity یہ وہ آ گئی ہے تو ہمارا جو overall جو سرکٹ ہے وہ ہمارا کیا ہو جائے گا efficient ہو جائے گا next اگر ہمارے پاس ایک ہی کوئی question given ہو اور ہم نے اس سے sum of product بھی لکھنا ہو اپنا اس کی expression and product of sum کی بھی لکھنی ہو canonical form یا expression تو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی جو ہے ہمارے پاس canonical form آجے گی sum of products میں ہم دیکھتے تھے کہ جہاں پہ ہماری outputs one ہے وہاں پہ لکھ لیں گے یہ آجے گی one three five six seven اور product of sum کے لیے ہم دیکھتے تھے کہ جہاں پہ ہماری output جو ہے وہ zero آ رہی ہے ہم وہ لکھ لیتے تھے اور پائی کا سائن آجے گا ہمارے پاس capital M آجے گا zero two four تو یہ ہم نے لکھ لیے canonical form میں اگر اس کو ہی ہم expand کریں تو ہم وہ جو ہے اپنی پوری expression جو ہے وہ ہماری وہ لکھ سکتے ہیں سو اگر ہم product of sum versus s of s op product of sum versus sum of products اگر ہم دیکھیں تو ہم کوئی بھی expression جو ہے اپنی کوئی بھی expression ہماری ہو وہ ہم کسی بھی form میں لکھ سکتے ہیں product of sum میں بھی لکھ سکتے ہیں یا sum of products میں بھی لکھ سکتے ہیں ہم دونوں جو اپنی جو expressions ہیں ان کو آپس میں convert بھی کر سکتے ہیں by using theorems اگر ہمیں p.o.s given ہے تو ہم by theorems اس کو s op میں بھی جا سکتے ہیں اور اگر ہمیں s op کی form میں given ہے تو using theorems p.o.s میں بھی آ سکتے ہیں sometimes s op looks simpler اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس sum of product expression لکھے تھی for example یہ لکھے a b plus c وہ ہمیں کافی simple لکھ رہی ہوتی ہے لیکن اگر وہ expression product of sums میں لکھیں تو ہمارے پاس expression کافی مشکل سے ہمارے پاس لگ رہی ہے sometimes product of sum looks simpler expression for example a plus b or c plus b اگر اس کو ہم نے convert کی ہے let's say sum of products میں تو ہمارے پاس expression یہاں اس case میں so اس کے بعد اگر ہم جو normally اگر زیادہ تر ہم دیکھیں کہ most commonly used ہوتی ہیں ہمارے پاس expression وہ ہوتی ہے sum of products کی اگر آپ کوئی بھی question وغیرہ ہوتا آپ مجھے comment section میں drop کر سکتے ہیں thank you